بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مناسب دہری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کلات وائس ویڈ اپ ڈیٹس سابقا ڈپٹی کمیشنر طفل عمد بلوچ کے بعد اپڈی پٹی کمیشنر کلات آغا نبیل اختر نے کئی سالوں کے بعد لیویز دربار کا نکات کر دیا جہاں پر لیویز فورس کے جوانوں نے کل کر اپنے وسائل اور مسائل بتا دی اپڈی پٹی کمیشن رہے ہیں گھر ٹھائیٹ کمیشنو نہیں چایفان کرنگی آپ اس ورواکا تقریبی دربار میں پشارک سکتہ ہیں وہ آپ سکوٹوں کے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ہمیں آدیا ہو جائے کہ یہاں کی لیویز فورس کے مسائل کیا ہیں اور ہم مسائل کے حل سے اپنے کام کا آواز کریں تو اس میں آپ بالکل شرمائے نہیں آپ پریشان ہو آپ کے جو بھی مسئلے ہیں اگر کوئی افرادی مسئلہ ہے جو ہے ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو پرلیوشن نہیں کلا ہے تفصیلات کے مطبع کلالات میں نئے تائنہ اٹیپٹی کمیشنر آغا نبیل اختر نے کئی سالوں کے بعد لیویز دربار کا نکات کیا جس میں ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر کلالات قرم شہزاد اسسٹنٹ کمیشنر خالق آباد زائد لانگو تاثیل دارمی شفکر لیڈی نائب تاثیل دار راجی غلام مرتضہ اور لیویز کے دیگر عوضہ دران فورس کے جوانوں نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے لیویز فورس کے جوانوں کے ان کے مسائل بیان کرنے کی اجازت دی جس پہ کچھ اس طرح لیویز فورس کے جوانوں نے اپنے مسائل بیان کی مجھے کم مل رائے ساتھ ایک سو پچاس مل رائے ساتھ پہلے دو سو دس مل رائے ساتھ اب ک علاقہ کون ساتھ پاندران ساتھ چوکی ہے پاندران چوکی ہے ساتھ اس دوست ہے اس کے ساتھ مرسیکل بھی لے گی کافی ہمارے بیو دور علاقے پیٹر بھی ہمارے ساتھ کام ہیں اس لیٹر سے زیادے کر کم سے کم پچاس لیٹر ہوتا ہے پرگست کرتے ہیں کپوٹوک یہاں ساتھ اور تیل بھی کم ہے اور دوہزارار سے ہم لوگوں کا پرموشن ہو رہا ہے اس کے بعد پرموشن نہیں ہو لیویز ورسو اور توفیل آمد بلوچ کو یاد نہ کریں یہ تو ممکن ہی نہیں ایک جوان نے کچھ اس طریقے سے اپنے مسائل میں توفیل آمد کا ذکر کیا جیسے سر یہ شک ہے یہ دو نمبر ہے ایک دو دولائی کی باجیوں نے اس کی کلر چلی جاتی ہے اور اسی طرح سر یہ شوز ہے سر ہم کو جملے ہیں سر اس کی یہ بھی دو نمبر ہے ایک دو مہینے کے بعد یہ بھی پٹ جاتے ہیں سرویس سے اچھی تو باکستان میں کم کنی نہیں ہے سر توفیل ساہم نے جو سرویس بورس ہمارے لے لائے تھے یقین مانے سر فیل ساہم نے جب ہمارے لے سر لائے تھے وہ آج تک سب بھی کلیر رہے ہیں نہیں پٹے ہیں لیکن دو تی مہینے کے بعد یہ پٹے ہیں وہ خراب ہی نہیں ہوا آج سے جیسے خراب ہو گئے ایک دو مہینے کے بعد سر پٹ گئے ہیں اس موقع پر ڈپٹیمنٹ کمیشنر کلات آغا نبی لختر نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو مسائل ذلہی سطح پر علا ہو سکتے ہیں وہ دو چار دنوں میں ان کو عل کر دیں گے جبکہ جو مسائل صوبائی حکامِ علا عل کرنے کے مجاز ہیں ان کے لئے وہ مراسلہ لکھ دیں گے ان کا کہنا تک لیوی سپورس ایک قبائلی فورس ہے جس کے پاس کلات کا نوے فیصد حصہ موجود ہے جہاں پر وہ دن رات خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کا کہنا تک ہم نوامان کو برکانہ رکھنے والے ان کے دل کے قریب ہوں گے اور جو الکار غفلت کا مظاہرہ کریں گے ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی وقت آ گیا ہے کہ ہم لیوی سپورس کو جدید اتوار پر اس کو ہم استوار کریں اور اس میں جدت اور اس میں ایک نئی روح پھنکی جائے تاکہ اس صوبے کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کا اور اس کے تقاضوں کا حل ہو سکے تاکہ لیویز ایک بڑی باعزت فورس ہے یہاں میری پوسٹنگ ہونے سے پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے بارے میں بڑا سنا بڑا اچھا سنا آپ کے سارے مسئلے مسائل میں نے دیکھیں سنیں کل بھی سنیں آج بھی سنیں اس میں کچھ ایسے مسئلے مسائل ہیں جو سچی بات ہے کہ میرے بھی بسے باہر ہیں لیکن آپ کو اتنا یقین دلاتا ہوں کہ جتنا عرصہ بھی میں یہاں پہ ڈی سی کی طور پہ کام کروں گا تو جتنا بھی بجٹ ہوگا آپ کا وہ آپ ہی پہ استعمال ہوگا آپ کو جدید اسلحہ دینا آپ کو ٹریننگز دینا اور آپ کو باقی فورسز کے برابر لانا اس میں گورنمنٹ کا ایک بڑا کلیر سٹانس سامنے آگیا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لیویز کو امپروف کیا جائے اس کے لیے انشاءاللہ گورنمنٹ بجٹ بھی دے گی اور گورنمنٹ کچھ ایسے اقدام بھی اٹھائے گی کہ آپ کی ٹریننگ کا آپ کی گاڑیوں کا آپ کی مرسیکل کا آپ کے اسلحے کا اور باقی مسائل بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی حل ہوں گے ہر وہ لیویز کا سپاہی یا اہدے دار جو امن امان کو قائم رکھنے میں سرکار کی مدد کرے گا اور اچھا اور امانداری سے کام کرے گا وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہمارا اپنا بھائی اور ہر وہ جوان جو امن امان میں خلل پیدا کرے گا تو اس سے بڑی سختی سے نپٹا جائے گا یہ آپ دیکھیں گے ان کا کہنا تک کہ کلات میں آئے آلات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں مگر سب سے زیادہ قیمتی جانے جو اس علاقے کی آج کلزائے ہو رہے ہیں وہ مین آر سیڈی شائرہ پر آج ساتھ کی وجہ سے ہیں اس لیے وہ آج سے اعلان کرتے ہیں کہ مین آر سیڈی روڈ پر لیویز فورس تیز رفتاری اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے ڈرائیونگ پر سختی کرے گی 18 سال سے کم عمر بچہ چاہے وہ مرسیکل پر ہو چاہے وہ گاڑی پر ہو اس کو اس روڈ پر ٹرائول کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم ڈرائیونگ لائسنس چیک نہیں کریں گے لیکن ہم شناختی کارٹ ضرور بیکھیں گے اگر کوئی کم عمر بچہ مرسیکل پر یا گاڑی پر سڑک پر آتا ہے اس کو ہم روکیں گے اسی چیک پوسٹ پر روکیں گے اور صبح اس کو چھوڑیں گے اسی طرح اگر کوئی بڑی گاڑی تو پک اپ ہے کوئی ڈاٹسن ہے یا کوئی اور بڑی گاڑی ہے بس ہے کوسٹر ہے اگر اس کی بیک لائٹ خراب ہے تو پھر ہماری چیک پوسٹ پر ہی رات گزارے گی نیشنل ہائی وے پہ ہم اس کو چلنے کی پرمیشن نہیں دیں گے جب تک آپ لوگ یہ سختی نہیں کریں گے تب تک یہ ایکسیڈنس کی تعداد کم نہیں ہوگی ہم اوور سپیڈنگ بھی چیک کریں گے ہم کم عمر بچوں کو بھی سڑت پر آنے نہیں دیں گے اور ہم کسی بھی گاڑی کو چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو یا تو وہ بیک لائٹ کے ساتھ چلے گی یا اس پر چمک پٹی ہوگی اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کار خیر میں جو لیویز والا بھی حصہ لے گا وہ ہمارے دل کے قریب ہوگا اور جو اس میں کتائی کرے گا اس کے خلاف بڑا سخت ایکشن ہوگا پی کمشنر آغا نبی لختر نے لیویز فورس کے جوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آنے سے کبل ہی مختلف اشخاص نے لیویز فورس کی کارکتگی تعریف کی ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ یہ تعریف اسی طرح قائم رہے گی اور لوگوں کا اعتماد اسی طرح لیویز فورس پر قائم رہے گا اب تک کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہا کیجئے کلات وائس